انڈین روڈینز بھائی بہت بھولی ہے یہ ویسے اگر اس کو کوئی آنکھ دکھائے تو یہ اس کو اس کی اوقات دکھا دیتی ہے لیکن اگر کوئی تھوڑی سی سمپیتھائز ویڈیو بنایتے ہو اس پر اتنا ٹوٹ کے پیار دیتی ہے جس کو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا ہے آج کا ویڈیو ہونے والا کی کیسے سنہیل نے اور ٹائٹن کریٹوس نے آپ کو مل کے پاگل بنایا ہے ویڈیو کو ڈسلائک کرنے سے پہلے انڈ تک دیکھ لینا انڈ تک دیکھنے کے بعد اس چیز کی کیارنٹی میں لیتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ڈسلائک بلکل بھی نہیں کروگے شروع آچھے شروع کرتے ہیں ٹائٹن کریٹوس نے ایک ہفتے پہلے ویڈیو ڈالی یوٹیوب کو بائی بائی بولنے کے لیے اور اس کے جس چار دن بعد سنہیل نے اس کے اوپر انلیسس ویڈیو بنا دی یہ آپ کو ریلیونٹ نہیں لگتا میں بتاتا ہوں کیسے تو یہاں پہ جو ٹائٹن نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس نے بولا تھا کہ وہ یوٹیوب کو اس لیے قویٹ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کو سپورٹ نہیں مل رہا اس کے سبسکرائبر بہت دنوں سے 11k پہ سٹک ہیں لیکن اصلیت میں بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ سوشل بلیڈ پہ جا کے دیکھو گے تو آپ کو ہر بندے کی ہر روز کے سبسکرائبر گین اور جو اماؤنٹ وہ ہر دن گین کر رہا ہے اگر اس کا چنلل مونیٹائز ہے تو وہ سب آپ کو دکھاتا ہے ٹھیک ہے اب جو سبسکرائبر انکریز ہے وہ ایک دم ایگزیکٹ ہوتا ہے اور جو اماؤنٹ وہ کماتا ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس کی پاتھ نہیں کر رہا تو اگر آپ دیکھو گے تو اس کے سٹیٹس آپ کو دکھ رہے ہوں گے سکرین پہ اس کے 11k پہ سٹک نہیں تھے وہ 100 سبسکرائبر 100 سبسکرائبر گین کر رہا ہے پھر 4 دن سبسکرائبر نہیں بڑھے پھر اس نے 200 سبسکرائبر گین کی ہے پھر 3 دن سبسکرائبر نہیں بڑھے تو یار یہ کون سا ریزن ہوا کہ تمہارے 4 دن سبسکرائبر نہیں بڑھے تو تم یوٹیوب چھوڑ دوگے کچھ سینسیبل اگر ریزن دیتے تو مانتا بھی تو یہ چیز سے آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بھائی پہلی یہ دونوں دوست ہیں دوسری سنیہیل کو پی بیک کرنا تھا کیونکہ ٹائٹین نے اسے سپورٹ اور تیسری ویڈیو کے اندر جو جھولکی ہے جس سے آپ لوگ اتنے اتنے امپریس ہوگی کہ بھائی ایک دن میں 7000 سبسکرائبر بڑھا دیئے اب آتے ہیں بھائی کہ سنیہیل کے باقی پوئنٹس کے اوپر تو یہاں پہ اس پوئنٹس آپ کو کلیریفائی ہو جانا چاہیے اور جن کو نہیں ہوتا بھائی میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا سیکنڈ پوئنٹ ہے بھائی کہ آپ کو تھم نیل اور ٹائٹل وہ اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ آپ آٹمیٹکل اس بندے کی طرف سمپیتھائز ہو جاؤ گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے مجبور ہو جاؤ گے یہاں پہ بھائی نے لکھا ہے کہ the only guy who supported me بٹ ایسا نہیں ہے بہت لوگوں نے اس بندے کو سپورٹ کیا تھا میں نے بھی کیا تھا ہارڈ سکوپ نے بھی کیا تھا لیکن ہم یہ نہیں کرے کہ بھائی تو ہمارے لئے کچھ کر نہیں لیکن ایسی چیزیں مت کر اب یہاں پہ اس نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو ایک ویڈیو نہیں بول رہا سواری انسٹیگرام پہ ایک پوست ڈالی تھی کہ اس کو میگا بوئی اور ٹائٹن کرٹوس نہیں سپورٹ کیا تھا باقی سب تھالی کے بہنگ ہیں جو ادھر ادھر لڑک جاتے ہیں بس ویٹ کرو تھوڑے دن میں میگا بوئی کا بھی سکل انیلیس آنے والا ہے لیکن یہ بندہ جو تھا یہ کمپیٹیف لیئر تھا اس کی اچیومنٹس کی اگر میں بات کروں تو یہ پی ایم سیو میں 110 رینک بھی لا چکا ہے وہ بھی ریئیل می ایک سٹ کے اندر جو ایک میڈا انڈرویڈ ڈیوائیس ہے پوری طرح سے 60 fps بھی نہیں دیتا ہے اس میں سیزن نائن کانکرر بھی جا چکا ہے اور اسی ریئیل می ایک سٹ میں یہ اتنے اچھے لیویل کی منٹاجز بناتا ہے بھائی پی ایم سیو میں 110 رینک لانا چلو اچھی بات ہے لیکن بھائی وہ اچھیومنٹ نہیں ہوتی میں بتاتا ہوں اچھیومنٹ کیا ہوتے ایم موٹل گیمر کا نام سنا ہوگا تم نے وہ بندہ ون پلس سیون میں کھیل کے پی ایم آئی اس میں ہیشٹیک 3 آیا تھا وہ ہوتی ہے اصلی اچھیومنٹ وہ ہوتا ہے انڈرویڈ پہ کھیل کے کچھ کر کے دکھانا 110 رینک بھی بھائی بس کی بات نہیں ہے بٹ 110 کو اس طریقے سے شو کرنا کہ بھائی اس نے جھنڈے گار دیئیں گلت بات ہے دوسری بات تم بول گئے ایک ریل می ایکس ٹیک میڈ اینڈ ڈیوائز مان لیا لیکن وہ 40 fps دیتا ہے اب میں کچھ ایسے بندوں کے نام بتاتا ہوں جو ریڈی می نوٹ 4 ریڈی می نوٹ 8 جیسی ڈیوائیسز میں کھیل کے اس سے زیادہ گروہ کی ہیں اس سے زیادہ ٹائمز کون کرر گئے ہیں میڈل مین بھی رہے ہیں میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے یوٹیوب ڈیکوئٹ کی وہ بندہ ریڈی می نوٹ 4 میں کھیل کے امورٹیجز بناتا ہے اب جا کے دیکھو ریڈی می نوٹ 4 میں ٹیر ایڈ ایکس پب جی یہ بندہ اس کی ویڈیوز بھی جا کے دیکھو اور بھی بہت سے ہیں میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن بھائی اس چیز کو اس نے اس طریقے سے منیپلیٹ کر کے پلان کر کے تھرو کیا نا آپ کے طرف کیا آپ کو لگے گا کہ بھائی اس بندے میں کچھ تو ہے جو اس نے کر کے دکھایا ہے کی بات کروں تو اس کا بھی منن ہی کرتا تھا یہ سب چیزے کرنے کا بٹ آپ لوگوں کو دیکھنا اچھا لگتا تھا اس وجہ سے اس نے اڈاپٹ کیا اور اتنا بڑیا اڈاپٹ کیا کہ جب یہ بندہ کمپیٹی فیلتا تھا تو اس کا مین رول اسوالٹنگ کرتا تھا اس کا مین فوکس اسوالٹنگ کی طرف ہی رہتا تھا لیکن جب اس نے منٹاجز بنا سٹارٹ کیا اور فینسی منٹاجز کا ٹرینڈ آیا تو اس نے پورا سٹائل ہی بدل دیا اپنا اب اس کے بات سے اگر آپ اس کی پرانی منٹاجز دیکھو اور آبوئی کی منٹاجز دیکھو تو آپ کو زمین آسمان کا فرق دیکھے گا اس کے گیمپلے کے اندر اس نے اتنا زیادہ ایمپروف کیا کیوں کیونکہ یہ ایک دیڑھ گھنٹے تک روز تیننگ راونڈ میں زیادہ تھا جس سے یہ اس سرا کی چیزے پریکٹس کر پا ہے جو آپ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اب جہاں یار کلوز رینج میں سنائپر لے لو کراوز بو لے لو اب ڈی ایم آر کی ٹائپنگ کی سپیڈ دیکھ لو ٹائپنگ کی ایک اب بات کرتے ہیں بھائی کی اڈیپٹ کرنے کی تو دیکھو سیدھی سی بات ہے پب جی بین ہو چکا ہے انڈیا میں کامپٹیٹیو سین ختم ہو چکا ہے تو اب یہ کامپٹیٹیو کھیلنے پائے گا تو اس سے کچھ تو کرنا تھا تو اب ایک ہی چیز آتی ہے کانٹینٹ کرییشن کامپٹیٹیو ہٹ کے اب کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے دیکھو بھائی محنت تو کرنی پڑتے اور وہ بہت لوگوں نے کی ہے ریپر ایکزوڈیا جیسے بندوں نے بھی کیا تو بھائی اس میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے اگر آپ کو یوٹیوب پہ پرشو کرنا آگی بڑھنا ہے کچھ اپنی پہچان بنانے تو محنت تو کرنی پڑے گی تو اس میں اتنی کونسی بڑی چیز کر دی کہ بھائی اس نے ڈڈڈڈ گھنٹے تو نو بڑا ہے تجھے کھیلنا لیا تھا اس لئے تو ایسی باتیں کرتا ہے تجھے شوٹس نہیں کنیکٹ کرنے آتے تو میں اپنے کچھ شوٹس دکھاتا ہوں جو ہارڈ ہوتے ہیں بنانے میں لیکن ہاں impossible نہیں ہوتے میں ایک نورمل بندہ ہوں کوئی پرو بندہ نہیں ہوں کوئی کامپٹیٹیو پلیئر نہیں ہوں پھر بھی میں نے اتنی ایز سے وہ شوٹ کنیکٹ کی ہیں اب دیکھو پھر بولنا کہ بھائی کون سا ایسا تگڑا کام میں نے کر دیا تو بھائی ایسا کچھ سپیشل نہیں کیا اس بندے نے جنتا کو جو دیکھنا پسند اگر آپ جنتا کو وہ نہیں دکھا ہوگی تو جنتا نہیں کری کہ سپورٹ اسی لئے اس بندے نے ٹرائے کیا بھائی سکسس رات و رات نہیں ملتی بہت محنت کرنی پڑتی کسی کو مل جاتی کسی کو نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سکیم کرو اب آتے ہیں نیکس پوائنٹ پہ اس بندے کی ایس 23 ایس 23 ایس کی ایس میں بہت زیادہ رسپونسیبیلیٹی آنے لگتی ہے آپ کی فیملی کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارا سٹریس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ فیملی کا پریشر ہو جاتا ہے اس سب کے بعد میں بھی وہ اتنا زیادہ محنت کرتا ہے اپنے چینل پہ اب یہاں بھی اس ویڈے میں ایک دو ہی پوائنٹ تھے جو سنیہل کی اکدم بڑیا لگے اور جو ٹائٹن کی بھی بہت اچھی ایک خاصیتی پہلا پوائنٹ کی وہ جو ڈیزرونگ بندے تھے تو ان کو سپورٹ کرتا تھا کمیونٹی پوسٹ میں یہ چیز میرے کو ٹائٹن کی بہت زیادہ اچھے لگی جس چیز کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اور دوسری بات 23 years age تو اس سٹیج میں میں بھی ہوں مجھے بھی پتا ہے کیا کتنا پریشر ہینڈل کرنا پڑتا ہے ہاں اگر آپ کو اسے سپورٹ کرونا تو بھائی کھلے میں چوڑ میں آکے بولو کہ اس بندے کو سپورٹ کرو بٹ یہ پلاننگ کر کے ویڈیوز مت بناو یار یہ چیز مجھے کہنے کہیں بہت زیادہ غلط لگی باقی بندے کو سپورٹ کیا تم نے بہت اچھی بات ہے I appreciate تو یہ تھا اس ویڈیو کا پارٹ 1 جس میں میں نے سنہیل ہوپی کا پورا پرسپیکٹیو دکھایا بات رہی گیو اے وے کی تو برو 20,000 کب کے ہوگے لیکن ابھی تک کیا کوئی کمیونٹی پوسٹ نہیں کچھ اور نہیں کیا کون سے کون سے دنیا میں ہو تمہارے 20,000 کب کے ہوگے تو کیوں نہیں ابھی تک تو میرا یہی کہنا کہ اگر تمہیں گیو اے وے کرنا ہے تو جلدی سے بھائی اس چیز کا ویڈیو بناو جو کی کام کی بات ہو اور باقی اگر اس کا پارٹ 2 چیز تو کمنٹ کرنا ویڈیو اگر آپ نے یہاں تک دیکھا تو بہت دل سے شکریہ چینل اگر اچھا لگی کانٹینٹ اچھا لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کر کے جانا باقی جے رام جی کی